بسم الرحمن الرحیم جبکہ اس کے برعکس اگر انسان کے دانت میں بھی درد ہو تو اس کو اپنی ہی زندگی اجیرن لگنے لگتی ہے آج ہم آپ کو صحت مند رہنے کا ایک راز بتانے جا رہے ہیں جسے مغلیہ راز بھی کہا جاتا ہے اور یہ صحت کا راز چین کے لوگوں کا طریقہ علاج ہے یہ راز کیا ہے؟ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ مارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو یہ بات تقریبا ہر کوئی جانتا ہے کہ چین کے لوگوں کے اندر مساج کرنا یا مساج کرانا بہت عام ہے جس طرح ہمارے ہاں بیوٹی پالرز یا ہجاموں کی دکانے ہیں اسی طرح سے چین میں مساج سینٹرز عام ہیں کیونکہ چین کے لوگ مساج کو علاج سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مساج آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے دوستو آج جس مساج کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاؤں کا مساج کہتے ہیں کہ قدیم ترین چینی طریقہ علاج کے مطابق پاؤں کے نیچے سو کے قریب ایکو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو دبانے اور مساج کرنے سے انسانی آزا سہتیاب ہوتے ہیں اسے فٹ ریفلیکسوجی کہا جاتا ہے ریفلیکسوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاؤں کو مخصوص جگہ سے دبانے اور مساج کرنے سے سو مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن اور دوائی کے کیا جا سکتا ہے اس طریقہ علاج کے حیران کن مصبت نتائج کی وجہ سے اس وقت عموماً پوری دنیا میں پاؤں کی مساج تھیرپی سے مختلف بیماریوں کا نہ صرف علاج کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے آزا کو بھی درست کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاؤں کی کس حصے کی مالش کرنے سے کونسی بیماری کا علاج ممکن ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین سہت و طب کے مطابق پاؤں کی مالش کرنا مغلیہ دور سلطنت کے لوگوں کا بھی طریقہ علاج رہا ہے اس لیے وہ اسے مغلیہ نسخے کا نام دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مغلیہ دور میں لوگوں کا خود کو سہت مند اور چست رکھنے کا راز پاؤں کی مالش کرنا تھا اور وہ راز بلکل آسان نہایت مختصر ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے کرنا بہت آسان ہے کوئی سبھی تیل سرسوں یا زیتون وغیرہ پاؤں کے تلووں اور پورے پاؤں پر لگائیں خاص طور پر تلووں پر تین منٹ تک دائیں پاؤں کے تلوے اور تین منٹ بائیں پاؤں کے تلوے پر رات کو سوتے وقت مالش کرنا اپنا معمول بنا لیں اور بچوں کی بھی اسی طرح مالش کریں اور اس طرح کرنے کی کمالات آپ خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں کا کون سا حصہ جسم کے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے انسان کے جسم میں ریڑ کی ہڈی بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور اسی ہڈی کی وجہ سے انسان کا ڈھانچا کام کرتا ہے اس ہڈی کا اور کمر درد کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور اگر آپ کی کمر میں درد ہو تو آپ کے لیے کوئی بھی کام کرنا محال ہو جاتا ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاؤں میں وہ کون سی جگہ ہے جس کا تعلق کمر کے ساتھ ہے ماہرین کے مطابق پاؤں میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں کی رگیں براہ راست ہماری کمر کے ساتھ جڑی ہیں اور اگر اس حصے کی مالش کی جائے تو کمر کے درد کے عذاب سے چھٹکارہ مل سکتا ہے ماہرین سہت کا ماننا ہے کہ ہمارے پاؤں کی رگیں براہ راست ریڑ کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور اگر ہمارے پاؤں کو سکون ملے تو اس سے کمر کے درد میں کافی راحت ملتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڑ کی ہڈی یا کمر کے لیے پاؤں کے کون سے حصے کی مالش کی جائے اور کیسے کی جائے تو یہ بھی ملاحظہ کر لیں آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ دراز ہو کر بیٹھ جانا ہے اور دائیں گھٹنے پر بائیں پاؤں کو رکھیں اور پاؤں کے درمیان اندر کی جگہ جہاں آپ کو رگیں نظر آئیں ان پر مساج کریں یہ جگہ آپ سکرین پر دکھائی گئی تصویر میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس عمل کو روزانہ دس سے پندرہ منٹ تک کریں شروع میں کم وقت سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ وقت بڑھاتے جائیں آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت تیزی سے کمر کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہے دوستو پاؤں کی مالش کرنا ویسے مشکل نہیں اگر بندہ خود کرے تو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے جس کا طریقہ ابھی آپ کو بتا بھی دیا لیکن اگر آپ چاہیں تو پاؤں کی مالش کے لیے کسی کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاؤں کی انگوٹھوں کا تعلق دماغ اور دماغی آساب کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ پاؤں کی جانب جو انگوٹھے کا جوڑ ہے اس کا تعلق حلق یعنی گلے کی بیماریوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے انگوٹھے کے ساتھ والی دو انگلیوں کے نیچے والی جگہ کا تعلق آنکھوں سے جبکہ چھوٹی دو انگلیوں کے نیچے والی جگہ ایڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بواسیر کے ساتھ ہوتا ہے ایڑی سے آگے پاؤں کی جانب آنٹوں کی جگہ بتائی جاتی ہے جبکہ کانوں کی جگہ سے تھوڑا نیچے کی جانب جگہ کا تعلق جگر کے ساتھ بتایا گیا ہے سکرین پر دکھائی گئی تصویر کے اوپر آپ باقی آزا کے لیے مختص کی گئی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں جسے ایکو پریشر کے نام سے پکارا جاتا ہے دوستو آپ نے یہ جانا کہ کس طرح سے پاؤں کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں جن سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا ممکن ہے تو کیوں نہ ہم پورے پاؤں کا مساج کر لیں تاکہ ان تمام آزا کے مسائل سے ہم محفوظ رہ سکیں آئیے اب آپ کو کچھ لوگوں کے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں جنہوں نے پاؤں کے مساج کو اپنا معمول بنایا اور اس سے انہیں کیا فوائد حاصل ہوئے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں سیرو تفریح کرنے گیا ہوا تھا وہاں ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے باہر جا کر لون میں گھومنا شروع کر دیا باہر بیٹھا بوڑھا چوکیدار مجھے کہنے لگا کیا بات ہے بابو جی سو کیوں نہیں جاتے میں نے کہا نیند نہیں آ رہی اس لیے سوچا چہل قدمی ہی کرلو مسکرا کر کہنے لگا آپ کے پاس کوئی تیل ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی تیل نہیں وہ اپنے کمرے میں گیا پاؤں کے تلووں پر چند منٹ مالش کر لو انشاءاللہ نیند آ جائے گی اس بوڑھے چوکیدار کے کہنے پر میں نے ایسا ہی کیا اور پھر کیا تھا مجھے ایسی سکون کی نیند آئی کہ مزا آ گیا صبح اٹھتے ہی میں نے اس بوڑھے کا شکریہ دا کیا اور اس دن کے بعد سے میں نے پاؤں کے مساج کو اپنا معمول بنا لیا ہے تو دوستو معلوم ہوا کہ پر سکون نیند کے لیے بھی آپ پاؤں کی مالش سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ایک صاحب نے یہ بات بتائی کہنے لگے میرے رشتے کے نانا جو نوے سال کے ہو چکے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اور ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں اتنی عمر کے باوجود ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نہ تو ان کی کمر جھکی نہ کبھی ان کے جوڑوں میں درد ہوا نہ سر درد ہوا اور تو اور ان کے دانت بھی ایسے سلامت ہیں جیسے جوانوں کے ایک بار ان سے ان کی سہت کا راز دریافت کیا تو بتانے لگے کہ مجھے ایک حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کرو بس یہی عمل میری شفاہ اور فٹنس کا راز ہے ایک اور نوجوان نے یہ بات بتائی کہ میری واردہ اکثر ہمیں پاؤں پر تیل لگانے اور مساج کرنے کی تاقید کرتی تھی جب ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بتانے لگیں کہ بچپن میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی اور ایک بزرگ حکیم کے کہنے پر جب یہ عمل مسلسل کیا تو میری نظر آہستہ آہستہ بلکل مکمل اور سہت مند ہو گئی اور اس عمل کے ان حکیم صاحب نے اور بھی بہت سے فوائد بتائے تھے اس لیے میں تم لوگوں کو اس عمل کی تاقید کرتی ہوں اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت سے فوائد گنوائے ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں بیان کرنا مشکل ہیں البتہ اس عمل کو آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹس سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین